ہائی ایوروان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپکیر کیسے ہوں گے نیو ولوگ میں ویلکم ہے اور آج ہے ہمارا تھرڈ ڈے اور ابھی ہم جو ہیں وہ ناشتہ کریں گے ناشتہ کر کے ہم نے جانا ہے پہلے والے گھر جہاں ہم آئے تھے فرسٹے رکے تھے کیونکہ ہمارے کپڑے ان کے گھر میں ہیں تو اب بس میں نے کپڑے چینج کرنے ہوں اور اس کے بعد پھر ہم وہاں جائیں گے تو ناشتہ جو ہے وہ ہمارا آ چکا تھا بہت ہی مزدار ناشتہ ہے یہاں پہ آپ نے فرائی ڈیکس بنایا ہے ساتھ میں سالن ہے ساتھ میں دہی ہے اور پراتھا ہے اور آج میں فرسٹ رائم پراتھا کھانے لگ ہوں کیونکہ پراتھا بڑا مزدار مجھے لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کھائی لیتی ہوں لیکن میں نے ساتھ میں فرائی ڈیکس نہیں لیا تھا میں نے لیا تھا سالن کیونکہ کل میں نے سالن چیک نہیں کیا تھا اور سالن بہت ہی مزدار تھا اور تھوڑی سی میری طبیعت بھی ڈاؤن ہو گی تھی کیونکہ سٹمک برداشت نہیں کرتا ایسا ناشتہ میرا اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ گھر واپس آ گئے تھے وہاں سے ریڈ ڈو ہوئے ڈریس ٹینج کیا اور پھر ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں ہم نے تھرد دعوت کھانی ہے اور وہ امی کی کزن لگتی ہے تو انہوں نے کولرنگ وغیرہ صرف کی تھی اور ابھی سب یہاں بیٹھ کے باتیں کریں اور مجھے بڑی زیادہ بہت شدت والی نیند آ رہی ہے لیکن ابھی میں سو نہیں سکتی ہوں بس بیٹھ کے ان کی باتیں سون رہی ہوں ساتھ میں بھی باتیں کر رہی ہوں تو ایدھر جو ہیں وہ آنکل آئے تھے باہر پاپڑ بیچنے کے لیے تو مجھے اس طرح کے پاپڑ بڑے پسان دیں چٹ پٹے سے تو میں نے وہ پاپڑ بڑے رج کے کھایا تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کھانا چانا ریڈی کر لیا تھا اور ایدھر بھی گیس کا سینہ آف ہی ہے مطلب بہت کم گیس آتی تو انہوں نے بڑی مشکل سے ساری جو ہے وہ تیاری کی تھی لیکن ماشاء اللہ سے بہت اچھے سے انہوں نے تیاری کی ہے اور جب کوئی آپ کا اتنا ویلکم اچھے سے کرتا ہے تو آپ کا دل ویسے بڑا خوش ہو جاتا ہے اور میں بہت زیادہ ہیپی ہوئی ہوں سب سے مل کے اور ایدھر جو ہے وہ مجھے بلکل بھوک نہیں تھی لیکن زبادہ سے انہوں نے مجھے کسٹڈ کھلایا تھا کیونکہ میرا پیٹ بلکل فول ہو چکا تھا پھر میں نے آدھا گھنٹا ویٹ کیا پھر میں نے جو ہے وہ کسٹڈ کھایا تھا اس کے بعد جو ہے ہم شام میں واپس آگئے تھے پہلے والے گھر اور ان کی بیٹی جو ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 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 پاک نظر بیسے بچائے وہ کھیل رہی تھی میرے ساتھ تو میرا دل بڑا خوش ہوا تھا چھوڑے چھوڑے بچے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور اللہ پاک بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی نمہ سے نوازیں آمین اور اللہ پاک مجھے بھی اولاد سے نوازیں آمین آپ سب میرے لیے بہت زیادہ دعا کریں اور میں بھی انشاءاللہ سب کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو اولاد کی نمہ سے نوازیں اور ادھر آپ کی سیلری آئی تھی تو جب سیلری آتی ہے تو وہ ساری فیملی کو کوئی نہ کوئی کھانا کھلاتی ہیں ٹریٹ دیتی ہیں تو آج ان کی سیلری آئیتی تو انہوں نے سب کو سموسے کھلائے تھے تو بس میں نے ایک سموسہ کھائی تھا کیونکہ میں مجھے اپنا پتہ تھا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اسٹمک بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا اور یہ ہے نیکس ٹیک اولوگ ہم آ چکے ہیں اپنے گھر واپس اور فائنلی شکر ہوئے کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے جگہ جگہ کا پانی پی کے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اسٹمک برداشت نہیں کر پا رہا اور آتے ہوگا برگر لے کر آئے تھا کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور دوپہر کے دو بچ چکے تھے تقریبا اور بس ادھر ہم نے برگر کھایا ہے اور ساتھ میں آتے ہوگا ہمیں مچھلی لے آئی تھی بس میں ہم مچھلی کو جو ہے وہ واش کروں گی برگر کھانے کے بعد دو برگر کھا لیا تو اس کے بعد میں نے مچھلی کو مسالہ وغیرہ جو لگا ہو تو اس کو واش کیا ہے اس کو ٹرائے کیا ہے اس کے بعد میں اس کو جو بھی مسالے وغیرہ لگتے ہیں وہ لگا کے اس کو رکھ دوں گی اور یہ جو ہے وہ اچھے سے مسالے اس میں ابزورب ہو جائیں گے اور پھر میں جو ہے وہ باقی کام کر لوں گی کیونکہ میں نے باپا کو کال کر دیا ہے اب باپا جو ہے وہ مجھے آکے لے جائیں گے کیونکہ دادی میں لوگ جو ہیں وہ کل کو آ رہے ہیں پاکستان واپس عمرہ کر کے تو میرا آج ہی جانا ضروری ہے اور اس لئے آج ہی میں ادھر سے آئی ہوں ایف ایس ٹی سے اور آج ہی مجھے جو ہے وہ واپس اپنے سٹی ٹوبہ جانا ہے اور یہ ساری شوپنگ تھے جو میں نے کھاڑی لائم لائٹ اور الکرن وغیرہ سے کی تھی تو میں اس کا جو ہے وہ الگ سے سیپریٹ وہ لوگ بنا رہی ہوں تو وہ آپ کو سیپریٹ ویڈیو میں پتہ چل جائے گا اور اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ ساری جو میں نے شوپنگ کی تھی ہوں ان کے وہ ہیں پرائزز وغیرہ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی بلکل بھی ٹائم نہیں تھا بہت شوٹ ٹائم تھا مجھے کھانا بھی ریڈی کرنا تھا پاپا آنے والے تھے تو ان کے لئے کھانا ریڈی کرنا تھا اپنی پیکنگ بھی کرنی تھی اور بہت سارے کام تھے مجھے اپنا روم وغیرہ جو ہے وہ کلوز کرنا تھا کیونکہ میں سہارے کچھ چیزیں میں ایسے چھوڑ کے چلے گی تھی اور پھر آئی ہوں اور آج ہی مجھے واپس ٹوبہ بھی جانا ہے تو بہت زیادہ کام تھے تو افٹ افٹ جو ہے وہ کام کرتی ہوں اور پاپا اسی ٹائم مجھے لینے آگے تو مسالہ وغیرہ میں نے جو ہے وہ لگا کے رکھ دیا تھا اور اس پر میں نے ادرک لہسن اور ہری مرچی کا جو وہ پیسٹ تھا وہ بنا کے وہ ڈالا ہے ساتھ میں نے فش مسالہ جو ہوتا ہے وہ ڈالا ہے اور یہ بہت سیمپل سے ہے مسالہ آپ جو ہے اگر آپ کے پاس فش مسالہ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ ٹکہ مسالہ لگا سکتی ہیں کوئی مسالہ جو آپ کے پاس ہیں چارٹ مسالہ ہو چارٹ مسالہ لگا لیں میں نے تو فش مسالہ لگایا تھا لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے ایک اور فش بھی اسی طرح ٹرائے کی تھی تب میرے پاس فش مسالہ نہیں تھا تو میں نے جو ہے وہ ٹکہ مسالہ چارٹ مسالہ لال مرچی جو بھی تھا نا وہ میں نے ویسے لگا دی تو اس کا بھی ٹیسٹ بہت مزیدار تھا اور اس کا بھی بہت مزیدار تھا ادھر جو ہیں وہ سسٹر لاغ فش مسالہ وگرہ ڈا رہی ہے تو میں نے سوچا کہ میں ولوگ مناتی ہوں تو مکس جو ہے وہ پھر میں ہی کروں گی اور اس میں کافی ساری لیمون ڈالے تھے کیونکہ لیمون سے جو اچھا ٹیسٹ آتا ہے نا اس کی بات ہی لگ گیا وہ بڑا کھٹا سا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سے بیسر ڈالے تھے مکس کر گیا ہم اس کو رکھنے جا رہی ہوں فریج میں اور یہ اچھے سے اچھے سے اس میں مسالہ جو ہے وہ لگ گیا ہے اور اب میں اس کو رکھ دوں گی ایک دو کھنٹکلی فریج میں اور میں خود کروں گی باقی سارے کام اور بس ادھر میں نے فریج میں فش کو رکھ دیا تھا اور میں نے اپنی پیکنگ بھی کر لیا ہے بہت زیادہ تھک چکی ہوں کیونکہ آتے گھر میں جو ہے وہ اتنی زیادہ آندھی آئی ہوئی تھی مٹی بارش اور اتنا گھر میں وہ کام شام کرنے والا پڑھا ہو تو تم پھر سارا سے ہیں جو ہے میں نے وہ میری سسٹر ان لاؤ نے مل کے جو ہے واش کیا ہے وہ واش کر کے ہیں تو ساتھ اب مجھے جو ہے وہ سالن بنانا تھا تو سسٹر ان لاؤ جو ہیں وہ ساتھ میرے ہلپ کرواری تھی کبھی وہ بنا رہی تھی کبھی میں بنا رہی ہوں بس فٹا فٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو ابھی میں سالن کو دیکھ رہی تھی اور وہ کوئی اور چیز بنا رہی تھی اور پھر جب اس نے کہا کہ میں فش فرائی کرتی ہوں آپ ہانڈی کو دیکھ لیں تو بس میں ہانڈی کو چیک کر رہی تھی وہ فش فرائی کر رہی ہے اور پھر کھانا ریڈی ہو گیا تھا پاپا بھی آگئے تھے لینے اور کافی لیٹ ہو گئے تھے ہمیں گھر آتے آتے اور ٹھن بھی بہت زیادہ ہو چکے آج کل تو بلکل بھی شام میں ہم بائیک پہ بھی تو بلکل بھی ٹرائیولنگ کر سکتے پاپا کو یہ تھا کہ میں نے جانا ہوں لے آنا لیکن میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے کھانا ریڈی کر لیا تھا کھانا ہاف چھوڑ کے تو میں بلکل بھی ساتھ جانے سکتی تھی خیر ہم واپس آگئے ہیں اس کے بعد شوز جو ہمیں پہنے لگئے ہیں تو یہ شوز میں لے کر گئی تھی لیکن میں نے ابھی پہنے نہیں تھی تو میں ابھی بس ٹرائی کرنے لگئی کہ مجھے پورے آ جائیں کیونکہ میرے پاؤں ابھی بہت زیادہ سویل ہوں ہیں جب بھی میں ٹرائیولنگ کرتی ہوں تو مجھے ہمیشہ میرے پاؤں جو ہمیں سویل ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے لیکن سویل ہو جاتے ہیں اور خود با خود ہی تین چار دن کے بعد سویلنگ چلی جاتی ہے ابھی جو ہوا شوز مجھے تنگ تنگ لگ رہے ہیں کیونکہ میرے پاؤں جو سویل ہوئے ہیں تو ابھی شوز بھی تھوڑے سے تنگ تھے خیر مجھے اتنی زیادہ ٹھنڈ لگ چکی تھی بائک بھی آنے کی وجہ سے تو میں نے اپنے سوکس جو ہیں وہ نکال لی ہیں اور ان کا کلر مجھے اتنا زیادہ پسند ہے تو آپ کا بھی اچھا لگ رہا ہوگا کیونکہ کلر ہی کچھ اس طرح کہنا ہے لڑکیوں والا کلر ہے اور بس شوز جو ہوا میں نے پہن لیا تھا مجھے آئیس ایس ایس افیٹنگ ان کی بھی اچھی ہو چکی ہے اور سویلنگ بھی میری ادھر چکی تھی تو سوکس میں نے پہن لیا ہے سب مجھے کہا رہی تھا ابھی اتنی زیادہ بھی نہیں آئے کہ تم سوکس پہن رہی لیکن مجھے اس دن اتنی زیادہ تھنڈ لگی اتنا کہ میں نے فٹ فٹ آتے ہی کمبل لے لیا تھا اور میں نے کہا تھا مجھے کوئی بھی یہ نہ کر کمبل سے نکلو تو کوئی کام کرو مجھے اتنی زیادہ تھنڈ لگ رہی تھی اور یہ ہے نیکسٹ ایک ولوگ میں نے اس سسٹر نے پیزا مکوایا تھا اور میرا پیزا کھانے کو کافی دل کر رہا تھا کتنے دن ہوگئے تو پیزا نہیں کھایا تھا تو میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا اور پاپا جو ہیں وہ دادی امی اور چاچو کو لینے کے ہوئے ہیں ملتان ائرپورٹ پہ اور ہم نے جو ہیں وہ ان کا ماشاء اللہ سے ویلکم کر لیا ہے سب آگئے ہیں اور آج کا کھانا ہمارا دادی امی کی طرف ہی تھا آنٹی نے رائس بنایا تھا سالم بنایا ہوگا تھا اور یہ ماشاء اللہ سے آبی زمزم ہیں سب لوگ بیٹھے ادھر باتیں کہہ رہے تھے تو میں نے سوچا تھوڑا سب لوگ بنا لیتی ہوں سب نے زمزم پیا ماشاء اللہ سے اور یہ دادی امی اور چاچو نے دادی امی کو ماشاء اللہ سے یہ بینگل سے دلوائی ہیں گولڈ کی اور مجھے بہت زیادہ پسند رہی ہیں لپاک سب کی قسمت میں کرے عمرہ کرنا اور سب کے نسلی میں ہو آمین اور اتنی دن کے بعد ساری فیملی نے مل کے کھانا کھایا تھا جنر کی ہے بہت مزا ہے سب کو اور سب ادھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو ملتی ہوں نیکس لوگ میں اللہ حافظ